پاکستان سمیت پوری دنیا میں پوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فارمی مرگی کا گوشت اور انڈے بڑی مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں پولٹری فارمنگ ایک منافع بخص سنت ایک پولٹری فارم کیسے لگایا جاتا ہے اور ایک چوزہ کن مراحل سے گزر کر تیار مرگی بن جاتا ہے یہ سب ہم بتائیں گے ہمارے آج کے پروگرام میں لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے عوام کے پاس اور یہ جانیں گے کہ وہ پولٹری فارمنگ کے بارے میں کیا جانتے ہیں جلدی سے بتائیں سر یہ آپ کو بتائیں کہ انسان کو سال میں کتنے انڈے کھانے چاہیے میں اس کا تو نہیں معلوم ہے سوچ لو کم سے گام بارہ پاکستان میں دوسری بڑی منافع بخص سنت کونسی ہے اس لیمی وہ ہے اپنا کھانا پکانے کی کس کا کھانا پکانا جو ہوتلنگ کا ہوتلنگ ہے کیٹرنگ کا کام ہے کیٹرنگ کا کام ہے تو چلیں کیٹرنگ کا کام ہے یہ دوسری بڑی منافع بخص سنت کونسی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ سال میں کتنے انڈے کھانے چاہیے ایک انسان کو ایک انسان کو کم سے کم دیڑ دو سو انڈے کو کھانے چاہیے دیڑ دو سو انڈے سال میں سال میں دن کتنے ہوتے ہیں پتا ہے؟ سال میں تین سو چھے دن ہوتا ہے انڈے ہیں یہ کتنے کھانے چاہیے سال میں؟ یہ پتا نہیں بھائی چوزہ جو ہوتا ہے یہ مرگی کا یہ کتنے دن میں بڑا ہو جاتا ہے؟ یہ پہلے یہ ہوتا تھا تقریباً چھتیس دن میں اب کتنے دن میں؟ اب ہوتا ہے تقریباً یہ دیڑ اپتے میں انڈے کتنے کھانے چاہیے ہیں؟ اب وہ تو انسان کے اوپر ہے؟ لیئر مرگی میں اور برائلر مرگی میں کیا فرق ہے؟ کباب میں ہوتا ہے؟ کباب میں ہوتا ہے؟ کباب میں؟ کباب میں ہوتا ہے؟ کھانے بھی نہیں کی اشیاء؟ لیئر مرگی اور برائلر مرگی میں کیا فرق ہے؟ یہ تو مجھے بھی پتا نہیں ہے نہیں پتا جن کو فرق نہیں بتا، آجا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت سارے سوالات لوگوں سے کیے پولٹری فارمنگ کے بارے میں لیکن ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات لوگوں کو نہیں معلوم تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پولٹری فارمنگ کیسے لگائی جاتی ہے؟ اور ایک چوزہ کن مراحل سے گزر کر تیار مرگی بن جاتا ہے؟ غزہ زندگی کی بقا کا لازمی جذب ہے انسان عزل صحیح مختلف طریقوں سے اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرگرداؤں کوشہ ہے؟ سبزی اور اناج کے علاوہ گوشت انسانی غزہ کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے موجودہ دور میں فارمی مرگی کا گوشت بھی غزہی ضروریات کا بڑا حصہ پورا کر رہی ہے یہی وجہ ہے کیا پولٹری فارمنگ کے شعبے میں بڑے پیوانے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے؟ پولٹری فارمنگ ایک منافع بخش شعبہ ہے اور اس شعبے نے باقاعدہ سنت کا درجہ حاصل کر لیا ہے پہلے پولٹری فارمنگ عام طریقوں سے ہی کی جاتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ جدید طریقوں سے بھی بڑے پہمانے پر پولٹری فارمنگ کی جا رہی ہے پولٹری کی سنت بہت سے ممالک کی معیشت میں اہم قیدار ادا کر رہی ہے ایشیای ممالک میں یہ سنت دیگر ممالک کی نسبت تیزی سے فروغ پا رہی ہے پاکستان میں بھی پولٹری کی سنت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور عدد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً تیس ہزار سے زائد بڑے پولٹری فارمز بن چکے ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر چالیس لاکھ کے قریب ملغیاں پا لی جاتی ہیں مل بھر میں تقریباً پینتالیس لاکھ افراد کا روزگار براہ راس پولٹری انڈسٹری سے وابستہ ہے مرشق وستہ کی ممالک میں پاکستانی پولٹری کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے پولٹری سنت کی مزید ترقی کے لیے اگر حکومت تعاون اور حوصلہ افضائی کرے تو درامدار میں بڑا اضافہ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی پولٹری سنت کا 80 فیصد انحصار امریکہ سے درامد شدہ چکن فلوکس پر ہے جبکہ انڈسٹری سے متعلقہ مشینری اور ویکسین بھی امریکہ سے ہی درامد کی جاتی ہیں اگر حکومت کے علاوہ نجی شعبے میں بھی ریسرٹ سینٹر کے قیام کے لیے سرمایہ کاری ہو تو پاکستانی سائنسدان بھی پیرنٹ فلوک تیار کر سکتے ہیں جبکہ اسی طرح ویکسین کی مقامی تیاری کے لیے بھی پاکستان میں ادارے بنا دیے جائیں تو ان دونوں شعبوں میں نجی شعبے کی شمولیت سے پاکستان کی پولٹری کی سنت میں انقلاب لائے جا سکتا ہے پولٹری سنت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور یہاں سرمایہ کاری سے بڑا منافع کمائے جا سکتا ہے اس وقت پولٹری کی سنت ملک کی گوشت کی کل پیداوار کا 24.7 فیصد ہے ملک میں کھلے پولٹری فارمز کی نسبت کنٹرولڈ پولٹری فارمز کے فروغ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت صرف پنجاب میں 6500 سے زائد کنٹرول فارمز لگائے جا چکے ہیں پنجاب اس وقت پولٹری فارمز کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں اب تک 200 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے برائلر مرگی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ 6 ہفتوں میں 3 کلوگرام خوش خوراک کھا کر 1.5 کلوگرام وزن حاصل کر لیتی ہے برائلر مرگی کی پرورش انتہائی نغداش والے محول میں کی جاتی ہے ہیچری میں رکھے انڈے میں سے نکلنے والا چوزہ کن فوری مراحل سے گزرتا ہے اور اسے کس نویت کی خوراک اور پانی دیا جاتا ہے شیڈ میں ایک دن کا چوزہ آنے سے پہلے کس طرح تیاری کی جاتی ہے اور پھر چوزہ آنے کے بعد آخری دن تک کن مراحل سے گزر کر وہ مرگی بنتا ہے پولٹری فارم کے مالک مقصود بتاتے ہیں جیسے ہمارے پاس چوزہ آتا ہے ہم ایک ہفتہ پہلے پھارم کو مکمل طور پر بند کر کے اس کو ہم سپریے کرتے ہیں اس پریے کرنے کے بعد ہفتے کے بعد ہم اس کے پردے کھول دیتے ہیں پردے کھولنے کے بعد ہم اس میں چاول کا چھلکا ڈالتے ہیں چاول کا چھلکا ڈال کے ہم اس کے اندر چوزہ چھوٹا جو ہے پہلے دن کا چوزہ آتا ہے وہ ہم چوزہ اس میں ڈالتے ہیں اس کو کم جگہ پر رکھتے ہیں جیسے چوزہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو فوری طور پر الوکرولیٹ کا پانی دیتے ہیں ایک دن کے چوزے کو شیڈ ملانے سے پہلے وہاں چاول کے چھلکے کی تہہ لگائی جاتی ہے اور اس بات کا خیال لکھا جاتا ہے کہ بچھالی کی تہہ مکمل خوشک ہو یہ وہ چاول کا چھلکہ ہے جو ہم چوزہ آنے سے پہلے بچھا آتے ہیں فارم کے اندر اس کے بچھانے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے زمین ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے جب ہم اس کو بچھاتے ہیں تو چوزہ اس کے اوپر آتا ہے چوزہ اس کے اوپر آنے کے بعد وہ چوزہ اپنا ٹمپیرچر برابر کرتا ہے اگر ہم اس کو نہیں بچھائیں گے تو چوزہ کو تھنڈ لگے گی تھنڈ لگنے کے بعد چوزے کو نزلہ اور زکام لگ جائے گا جیسے یہ چوزہ تیسرے عفت میں ہوتا ہے جیسے بائیس دن کا ہوتا ہے تو اس کو بعد ہم اس کو نکال کے بار فینکے نیا برا چوکر ڈال دیتے ہیں تاکہ چوزہ مرگی ساپ ستری رہے جب مارکن میں جائے تو بلکل ساپ ستری رہے بچھالی گیلہ ہونے کی صورت میں مرگیوں کو مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں بروڈن کے دوران وقتاً فوقتاً چوزوں کی پانی کی مقدار بڑھائی جاتی ہے جبکہ گرمیوں کے موسم میں پانی کے برطنوں کی تعداد بھی بڑھا دی جاتی ہے اس طرح خوراک اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مقدار کا بھی خاص خیال لکھا جاتا ہے یہ پانی کا وہ ڈینکر ہے جس کے در ہی ہم اس چوزوں کو پانی پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں جب یہ پانی کم ہوتا ہے تو ڈینکر اوپر اوٹ جاتا ہے ڈینکر اوپر اوٹنے کے ساتھ یہ پانی دکھرا پا رہا ہے پانی آ جائے گا جب یہ ڈینکر کھل ہو جائے گا تو یہ پانی آٹو میرک بند ہوئے گا جتنا چوزہ پانی پیے گا اتنا اوپر سے دوبارہ پانی گھرنا شروع ہو جائے گا اور یہ اس میں ایک خاصیت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک فلٹر لگا پڑا ہے جو پانی کو ساپ کرتا ہے پانی کو اس طرح ساپ کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلٹر ہے جو اس سے پانی جب پریشر ہو جاتا ہے پھل ہو جاتا ہے تو یہ پانی آٹھ میٹک اوپر چلا جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے یہ پانی کو ساپ کر کے نیچے برتن ملاتا ہے پاکستان میں مرگی کے گوشت کا استعمال عوصتاً سالانہ فیکس 6 کلو گرام جبکہ ترقی آفتہ ممالک میں 41 کلو اور دیگر ممالک میں فیکس 17 کلو گرام اس کے ساتھ ہم جارے ایک چھوٹی سی بریک پر جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو مزید بتائیں گے پھول کی فارمنگ کے بارے میں برائیلن مغی کی بہتر پروش کے لیے شیڈ میں چوبیس گھنٹے روشنی رکھی جاتی ہے چالیس وارڈ کا ایک بلپ دو سو مربع فٹ جگہ کے لیے کافی ہوتا ہے جو ہم اس کو یہ فیڈ کھلاتے ہیں جس کے اندر چاول مکہی گندم اور مچھلی اور سویا بنائل اس کے لیے بہت ساری چیزیں ڈیلتی ہیں یہ 21 دن سے لے کے 45 دن تک چوبیسے کو کھلا جاتا ہے اس کے بعد ہم مرگی کو مارکٹ کر دیتے ہیں